دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ نے جو تھم نیل پر فوٹو دیکھا بلکل اسی طرح کا لوگو ہم کیسے بنائیں گے بڑے ہی آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایک ٹپس کو تو دوستو میں ہوں حارون اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھ بی گوڑ لائف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بلیکن ضرور دبالی جئے تاکہ ایسے سینے والی ویڈیو آپ کے سامنے سب سے پہلے آسکے تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے مویل کے پلی سٹور میں اور پلی سٹور پر سے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے پکسل لائپ پکسل لائپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہے بیچ کا آپ کو آسانی سے پلی سٹور پر مل جاتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے ہم اس پر جیسے کلک کریں گے یہ اوپن ہو جائے گا تو نیو ٹیکس یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کا اوپشن آپ دیکھ رہے ہیں کونے میں بلکل اس کو اکے کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو اسکرین ہے وہ بلکل صاف ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلس کا نشان ہے آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر شیپس کا جو اوپشن آتا ہے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شروع کا ہی جو لائن ہے اس کو ہم بلکل صو پرسائنڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ ہم بلیک رکھیں گے تو یہ ہم نے کلر جو ہے وہ بلیک رکھ لیا اب ہم اس کو صحیح کے نشان پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے صحیح کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایک جو اوپشن ہے یہ والا بیچ کا آپ اس پر کلک کریں گے تھوڑا سکرول کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا اوپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہ جو بیچ کے دو اوپشن ہیں ان پر دونوں پر کلک کر دیں گے تو یہ بیچ سینٹر میں بالکل آ جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو لوک کر دیں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جائیں گے پھر سے پلش کے نشان پہ اور پھر سے چوتھے نمبر کا جو شایب سکاو افشان ہے اسی پر جائیں گے جانے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شروع کی لائن میں نے آپ کو بتائی تھی اس پر کلک کریں گے اور اس کو بالکل آخر تک ہم سو کر دیں گے ہم اس کو تھوڑا سینٹر میں رکھ لیتے ہیں ہم اس کو یہاں پر رکھ لیں گے اور اسی طرح بیچ کا جو نشان ہے اس پر کلک کر کے یہ والا جو اپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور اس دونوں پر کلک کر کے اس کو بیچ سینٹر میں ہم رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ سینٹر میں جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم اس کو بھی لوک کر دیں گے اس کے بعد ہم اسی طرح ایک اور لیں گے اور اس کا کلر جو ہے ہم بلیک رکھیں گے اب ہم اس کو تھوڑا اس طرح سے کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہ جو اپشن ہے اس پر کلک کر کے ان دونوں پر اس کو سینٹر میں رکھ لیں گے اور یہاں سے ان تینوں کو لوک کر دیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں جو اس میں ٹیک سے لکھنے ہیں وہ ہم ٹیک سے ڈال لیں گے پلس کے نشان پر کلک کریں گے ٹیکس کا جو سب سے اوپر کو اپشن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے کلر جو ہے ہم وائٹ ہی رکھیں گے ٹیکس کا اور یہاں سے ایڈٹ پر کلک کر کے ہم اس میں جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں گے جیسے کہ میں اپنا نام ہی ڈال لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آ چکا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو گھومائیں گے کیسے اس کو اسی طرح رکھیں گے کیسے جس طرح سے یہ اس طرح سے اس کی لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ تھوڑا آپ سکرول کریں گے اور یہ والا اوپشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے ہم رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہو چکا ہے یہاں سے ہم اگر آپ کے پاس کوئی فاؤنٹ ہے تو آپ ان کو فاؤنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بیچ میں یوٹیوب کا نشان کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پلس کا جو نشان دیکھ رہے ہیں یہی والا آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے شیپس کا جو چوتھے نمبر کا جو اوپشن ہے اسی پر پھر سے دوبارہ کلک کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہم یہاں پر رکھ لیں گے یہاں پر رکھنے کے بعد ہم صحیح کا جو نشان ہے اس پر کلک کر کے اس کو یہاں سے سیٹ کر لیں گے بیچ میں تیسرے نمبر کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ جو اوپشنیں دونوں پر کلک کر کے بیس سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد ہم ان کو لوگ کر دیں گے لوگ کرنے کے بعد پھر چوتھے نمبر پر جائیں گے شیپس لیں گے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ یہ والا جو اوپشن دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ کو لینا ہے یہ والا آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کو چھوٹا کر دیں گے چھوٹا کرنے کے بعد آپ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک کر دیں گے اس طرح سوری اور اس کو گھوما دیں گے اس طرح سے اور اس کو سینٹر میں اس طرح سے رکھ دیں گے اب آپ کو نیچے جو ڈالنا ہے ٹیکس میں آپ وہ ڈال لیں گے اپنے چینل کا نام یا جو بھی چیز چیز کا بھی آپ لوگو بنا رہے ہیں اس کا نام بھی سینٹر میں رکھیں گے اور یہاں سے اگر آپ کے پاس فونٹ ہے تو آپ فونٹ چینج کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیکس کا جو کلر ہے وہ آپ کو وائٹ ہی رکھنا ہے اس میں کوئی بھی آپ کو چینجنگ نہیں کر دی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ جو سب سے نیچے کا ہے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ سب پر ٹک کر کے یہ جو نشان ہے یہ والا اس پر کلک کریں گے اور اکے کر دیں گے انہیں سب کو ایک جہاں کر دیں گے اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے یہ بیچ کا جو اپشن ہے اس پر اس پر جانے کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر اس پر جیسے کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے کرنے کے بعد یہ جو یہ والا اپشن ہے اس کو سو پرسینٹ کر دیں گے اور یہاں سے جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر کے اس کو اس طرح سے صحیح کا نشان جو ہے اس کو کلک کر کے اس کو ٹھیک کر دیں گے اس کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک شیپ اور لینی ہے یہاں سے اور اس کا کلر آپ کو رکھنا ہے بلیک یہ یاد رکھئے گا آپ اس کا کلر آپ کو رکھنا ہے بلیک اور اس کو بالکل چھوٹا کر دیں گے اور پھر یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا آپشن جو ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے بھی ان دونوں کو بھی ملا دیں گے اب آپ اس میں کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں یہ جو بعد کی شیپ سے لی ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالو گے تو اس میں کلر نہیں آئے گا یہ والا جو آپشن ہے اس پر کلک کریں گے یہاں سے گیرلی کا جو نشان آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور آپ کے پاس جو کلر ہے آپ نے کہیں سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے دوستو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے کروم براؤجر سے آپ کے پاس کوئی بھی براؤجر ہو آپ وہاں سے گولڈن لکھ کر کے گولڈن کلر وال پیپر لکھ کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے بنایا تھا اس میں آ کر کے مکس ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ والے جو لائن ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو ارجیشٹ کر سکتے ہیں کہاں پر آپ کو رکھنا ہے کس طرح سے آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اکے کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک اور option ہے 3D کا ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے 3D میں کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا 3D میں ہو چکا ہے اس کو تھوڑا تیر چھا یا اوپر نیچے کرنا چاہے اسی میں 3D میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے اس طرح سے صحیح کا نشان پر کلک کر کے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں پر یہ جو والا جو option دیکھ رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ جائیں گے from gallery پر from gallery پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو gallery میں لے کر کے چلے جائے گا پھر وہی color آپ نے جو ان میں ڈالا ہے ٹیکس میں بعد میں جو فوٹو آپ نے ڈالا ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے chrome browser سے اس کو پھر آپ کو ڈھونڈنا ہے اور یہاں پر لا کر کے اس کو پھر سے paste کرنا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کو اس طرح سے یہ جو آپ صحیح کا نشان دیکھ رہے ہیں ایک ہونے میں اس پر کلک کریں گے تو یہ پیچھے آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو logo ہے وہ دیکھنے لائک ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے اس logo میں آپ نے جو color دیا ہے یہ golden والا آپ اس کو adjust کر لیں گے اچھے طریقے سے بنا کر جہاں بھی آپ کو اچھا لگے وہاں پر آپ اس کو رکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب آپ اس کو save کیسے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جو option ہے اس پر کلک کریں گے save as image کا جو option ہے اس پر کلک کریں گے default کا جو دوسرے number کا option ہے یہاں پر کلک کر کے ultra ہم کر دیں گے اور یہاں سے save to gallery پر کلک کر کے ہم اس کو اپنی gallery میں save کر لیں گے تو دوستو یہ ہماری gallery میں save ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آ چکا ہے اب ہم اس کو کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں تو کیسے لگی ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے اور بیلے گن بھی ضرور دبا لیجئے تاکہ ایسے سے آنے والے ویڈیو آپ کے سامنے سب سے پہلے آسکے تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں موسیق ہے